اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک جو کہ کیمیکل انجینئرز اور ڈی اے کیمیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں کیمیکل انجینئرنگ کے مختلف سبجیکٹس جس میں انڈسٹریل کیمیکل پروسس انڈسٹریل سٹائکومیٹری کیمیکل انجینئرنگ اورگینک کیمسٹری میتھیمیٹکس انجینئرنگ انفارمیٹک ٹاپکس کے علاوہ انڈسٹریل انٹرویوز کے لیے شارٹ کوسچن آنسر کے لیکچرز بھی شامل ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی ای فسٹیئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز 1.4 ہے کوسچن نمبر 2 کا پارٹ 1 ہے اور یہاں پہ دو سٹیٹمنٹس ہیں دونوں کو آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے اور جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے مین سٹیٹمنٹ ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے فائنڈ دا کواڈرائٹک ایکیشنز وید روٹس تو دونوں چیزیں ہم نے حاصل کرنی ہے روٹس بھی اور کواڈرائٹک ایکیشن بھی اور پھر ان روٹس کو اس کواڈرائٹک ایکیشن میں جب فٹ کریں گے سٹینڈرڈ کواڈرائٹک ایکیشن میں فٹ کریں گے تو ہمیں ایک جو فل کواڈرائٹک ایکیشن فارم ہوتی ہے وہ ہمیں مل جائے گی تو یہاں پہ آپ سوال میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایکیشن ہمیں ایبیلیبل ہے اور یہ ایک سمپل ایکوڈرائٹک ایکیشن ہے اور جو اس کے روٹس ہیں وہ الفا اور بیٹا ہیں اور اس کے علاوہ ایک وہ ایکویشن بھی تو ہم نے تیار کرنی ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نکال کے دیں تو جو وہ ہم نے نکالنی ہے اس کے روٹس کے بارے میں یہاں پہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے جو روٹس ہیں ایکوال نومیریکلی اور جو اپوزٹ انسائن ہوں گے تو یہاں پہ جو یعنی اس ایکویشن کے جو روٹس ہیں ان کے مقابلے میں ان کے سائن اپوزٹ ہوں گے لیکن ان کا جو ان کی کوانٹی ہوگی جو ان کی کوالٹی ہوگی وہ سیم ہوگی یعنی یہاں پہ اگر الفا بیٹا اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو افکورس یہی الفا بیٹا وہاں پہ بھی استعمال ہوں گے جو کہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے لیکن فرق کیا ہے جسٹ فرق یہ ہے کہ ان کے جب روٹس کی باری آئے گی تو وہاں پہ ہم نے اپوزٹ سائن کر دینا ہے اگر یہاں پہ پوزٹیو ہیں دونوں کے ساتھ تو وہاں پہ دونوں کے ساتھ نیگٹیو آ جائے گا تو سوال کو کرنے سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے تو ہم اس کو اس ایکویشن گیون ایکویشن کو نارمل طریقے سے ڈیل کرتے ہیں یعنی ہم الفا بیٹا اس کے روٹس لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سٹینڈرڈ فارم میں ایکویشن ہو تو ہم اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم اس میں سے اے بی سی کی ویلیوز نکالتے ہیں جو اے کی ویلیو ہوتی ہے وہ ایکس سوکیر کا کوئیفیشنٹ ہوتا ہے اسی طرح بی کے ویلیو ایکس کا کوئیفیشنٹ اور سی کانسٹنٹ اور کانسٹنٹ کے ساتھ اگر نیگٹیو ہے تو ہم نے وہ بھی اٹھانا ہے تو ان روٹس کو ہم نے پھر جو ہے ان ویلیوز کو سوری ان ویلیوز کو ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ جو سم آف روٹس اور پروڈکٹ آف روٹس کے جو فارمولاز ہیں ان میں ہی فیڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے ان کا کیا کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ان کو فیڈ کر دیا تو ہمیں الفا پلس بیٹا اور الفا بیٹا پروڈکٹ دونوں مل گئے ان کی یعنی کہ ہمیں ویلیوز مل گئی اب ہم نے آنا ہے اپنے اصل کام کی طرف ہم نے ان کو الٹ کر دینا ہے یعنی ان کے ساتھ نیگٹیو لگا دینا ہے اور جو ہمیں سٹینڈرڈ فارم چاہیے وہ ہمارے پاس ابھی تک اس میں پروڈکٹ اور سم کے جو روٹس ہیں وہ نہیں ہیں تو یہاں سے ہم نے سم اور پروڈکٹ کے روٹس نکالنے ہیں اور اس ایکویشن کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے بڑی سٹیٹمنٹ ہے سوال کی اس میں وہ پوچھ بھی رائے کہ وہ روٹس فائنڈ کرو اور پھر کوارڈریٹک ایکویشن بناو تو ہم نے یہ جو اگر تو ہمارے پاس روٹس اویلیبل ہوں تو پھر ہم نے ان کو صرف سم اور پروڈکٹ کرنا ہوتا ہے ان کے لئے فارمولاز یوز نہیں ہوتے فارمولاز یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں سم آف دی روٹس یا پروڈکٹ آف روٹس یہ تب استعمال ہوتے ہیں جب ہمارے پاس ایکویشن موجود ہو تو ہم نے جو ہمیں ان روٹس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کے مطابق ہم نے جو ہے ان کو ٹریٹ کرنا ہے اور سم اور پروڈکٹ کریں گے اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ جو بھی ریزلٹ ملے گا الفا پلس بیٹا اور پھر الفا بیٹا تو ان ریزلٹس میں ہم ان ویلیوز کو فیڈ کروا دیں گے جو کہ ہمیں پہلے پورشن سے حاصل ہو رہی ہیں تو پہلے میں ہم نے اتنا کچھ کیا ہے ہم نے اس ایکویشن سے ویلیوز نکالی ہیں فارمولاز لگائے ہیں تو فارمولاز کی جو ویلیوز ہیں ان کو بھی تو کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے نا تو پھر ہم نے ان ویلیوز کو ایڈجسٹ کیا اس اگلے پورشن میں اور اس طرح ہمارے پاس اس اور پی آگے اور اس کو ہم نے سٹینڈرڈ فارم آف ایکویشن میں فیڈ کروا دیا اور اس طرح ان کو مزید ایک سمپلیفائی کریں گے جو تھری ہے اس کو دونوں طرف ملٹیپلائی کریں گے یہاں پہ ایکس سوکیر کے ساتھ چلا جائے گا اور رائٹ سیٹ پہ زیرو ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ کوڈرٹک ایکویشن آ چکی ہے اور یہ ہی ہم نے فائنڈ کرنی تھی موسیقی